بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو ایک خاص درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا اور ہم نے ان میں عظم نہیں پایا قرآن کی یہ بات اس حقیقت کا بیان ہے کہ انسان عہد اور ارادہ کر لیتا ہے مگر جب اس کی توجہ دوسری طرف مبزول ہوتی ہے تو وہ اپنی پرانی بات کو بھول جاتا ہے یہی چیز انسان کے عظم و استقامت کو توڑ دیتی ہے اس مسئلے کا حل بار بار عظم و ارادہ کرنا ہے یہ عظم ظاہر ہے کہ خود پیدا نہیں ہوتا اسی مقصد کے لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور اسے ایک یاد دہانی قرار دے دیا چنانچہ قرآن بار بار انسان کو صبر و استقامت کی تلقین کرتا ہے صبر صرف غم برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ ہر طرح کے حالات میں اپنے موقف اور عمل پر جمع رہنے کا نام ہے انسان جب بھی کوئی نیک عمل اقتیار کرتا ہے تو فطری طور پر کچھ عرصے میں اس کی تلچسپیس عمل کے ساتھ کم ہو جاتی ہے یا حالات اس عمل کے لیے سازگار نہیں رہتے ایسے میں قرآن مجید کی صبر و استقامت کی تعلیم کو یاد رکھنا چاہیے عمل چاہے تھوڑا ہو مگر مستقن مزاجی کے ساتھ ہو تھوڑا انفاق تھوڑے نوافل جب عمر بھر کے لیے کیے جاتے ہیں تو بہت ہو جاتے ہیں بہت سارا عمل چند دفعہ کرنا کبھی اس کے برابر نہیں پہنسکتا اللہ کیاں مطبر عمل وہ نہیں جو چند دفعہ کیا جائے مطبر عمل وہ ہیں جو چاہے کم ہو مگر عمر بھر پابندی کے ساتھ کیا جائے اللہ تعالی ہمیں استقامت کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم